مان سیرہ کا تیرہ سالہ عبداللہ خان نہ صرف آنکھوں پر پٹی باندھ کر شطرنج کھیل سکتا ہے بلکہ مشکل ترین ریوبک کیوب صرف پینتالیس سیکنڈز میں حل کر سکتا ہے حال پاکستان مقابلہ شطرنج جیتنے والے عبداللہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ مہارت کیسے حاصل کی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں اس وقت موجود ہوں مانسیرہ میں یہاں کے ایک تیرہ سالہ بچے نے پوری دنیا میں ایک سو پچاس ممالک کے ماہ بین ویڈیو ڈیویلیمنٹ، گیم ڈیویلیمنٹ اور پروگرامنگ کا ایک مقابلہ منقض ہوا تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کو وہاں پر جیت دلوائی ہے اور وہ مقابلہ ون کیا ہے جس کے بعد ان کو دنیا بھر کے کم عمر ترین گیم ڈیویلیمنٹ اور پروگرامنگ کا ایوارڈ ملا اور گولڈ میڈل ملا اس کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں منقض ہونے والے آل پاکستان چیس چیمپینشپ کو ون کیا ہے ایک سو پانچ ورڈز ایک منٹ میں یہ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اروبک کیوب ہے اس کو یہ پاکستان کی طرف سے ریکارڈ مدت میں سالب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چوتھی کلاس میں حفظ قرآن پاک بھی کیا ہوا ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے پاکستان کے اس بہترین ٹائلنٹ سے کہ سارا کچھ انہوں نے کس طرح مینج کیا اور اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنی کامیابیاں کیسے سمیٹی ہیں کمپیوٹر تو جو ہے میرے ابو نہیں مجھے سکھایا جب سے میں پیدا ہوا ابو جو تھے کمپیوٹر میں ہی تھے انہوں نے مجھ سارا کمپیوٹر سکھایا اس کے بعد میں گورنمنٹ ہیس کو لبرکورٹ میں پڑھ رہا تھا جس ٹائم سکس کلاس کے اندر تھا اس ٹائم کے پی کے نے ایک پرگرام لانچ کے جس کا نام تھا ارلی ایج پرگرامنگ اس کے لئے پہلے ہمیں تھوئے کورس کھائے جس کے اندر کوڈ ڈاٹ او آر جی تھا اس کے لئے ہمیں دو کورس دیئے ہوئے تھے جس کے لئے جب میں نے چار کورسز کیے جو ان کے ڈیریکٹر تھے جو منیجر تھے پورے کمپیوٹر کے اجمل صاحب انہوں نے میرے سے پوچھا یہ کیسے کیا پھر میں نے ان کو جو طریقہ بتایا انہوں نے پھر مجھے آگے بتایا کہ گیمز بنانے کا طریقہ سمجھایا تو میں نے چھوڑی چھوڑی گیمز بنا کے پروجیکٹس بنا کے ان کو پریزنٹ کیے جو انہوں نے آگے اپنے کے پی کے کی ڈیریکٹر کو دکھائے تو ان کو اچھے لگے انہوں نے سب سے پہلے مجھے بیجا اسلامباد کے اندر نرش کالج یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایک پرگرام ہوا تھا جس کے اندر ایک کمپیٹیشن تھا پرگرامنگ کا جس کے اندر سارے کے پی کے اور پاکستان سے سب آئے تھے اس کے اندر ایک کمپیٹیشن تھا اس کے اندر ہم نے ٹو نیٹ سٹے کیا جس کے اندر ہمیں ایک پروجیکٹ دیا تھا گیمز بنانے کا یا کوئی بھی پروجیکٹ دیا تھا ہمیں دو تین وہ ہم نے بنایا اس کے اندر میں نے جب پوزیشن لی جس کے اندر کمپیک کے نام سے وہاں وہ تھا پرگرام تھا اس کے اندر میں نے پوزیشن لی اس کے بعد مجھے پھر لاہور کے اندر جو پاشا آوارڈ تھا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا انہوں نے کہا آپ مجھے کہ ہمیں پروجیکٹ بنا کے پریزنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو آگے فارورڈ کر سکیں پھر جب میں پروجیکٹ بنا رہا تھا اس کے اندر اجمل صاحب وہ میرے جو آئیٹی کے ٹیچر ہیں شوکر صاحب انہوں نے بڑی مدد کی اور میں نے ایک گیم تیار کی پھر میں جب ان کو پاشا کے سامنے اس گیم کو پریزنٹ کیا پھر پاشا والے نے جب اس کو ریکنائز کیا اور مجھے وہاں فس پوزیشن کا وارڈ ملا پاشا کے اندر لہور میں بلا کے دیا اس کے بعد انہوں نے میرا نام فارورڈ کیا آگے اس کے اندر اپکٹا کے اندر جو پرگرام ہیلڈ ہو رہا تھا ویٹنام ہے لونگ کے اندر اس گیم پھر انہوں نے مجھے بیجا اس کے اندر مجھے ساری سپانسرشپ جو تھی کے پی کے گورنمنٹ نے دی میرا جانے کا خرچہ وہاں رہنے کا خرچہ سب اس کے پی کے گورنمنٹ نے کیا پھر میں نے جب وہاں جا کے اپنے گیم پریزنٹ کی جو یونیک گیم تھی ایک لرننگ والی گیم تھی تو ان کو اچھی لگی اور مجھے وہاں پوزیشن مل گی تو جب میں وہاں جھنڈا لے کے پاکستان کا گیا تو وہ خوشی کا میں ابھی کچھ بتائن سکتا ہے میری کیا فیلنگ تھی اچھا یہ گیم ڈیویلپمنٹ اور پروگرامنگ کے علاوہ آپ جو موبائل یا سافر ویر کے چیزیں کن کن چیزوں میں آپ کے پاس سپیسیفکیشنز ہیں اس کے علاوہ مجھے کہنے میں آتی ہے ویڈیو اڈیٹنگ آتی ہے اس کے علاوہ ویب ڈیویلپمنٹ میں بھی کام کی ہے میں نے بہت زیادہ اور انڈرائیڈ گیمز ڈیویلپمنٹ میں بھی کام کی ہے آپ فری لانسنگ نہیں کرتے خود ارن نہیں کرتے اس سے فری ارن ابھی تک تو نہیں کیا کیونکہ یہ ساتھ پڑھائی بھی جاری ہے حضرت کالج مردان میں میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا بڑا دماغ ہے آپ نے حفظ بھی کیا حفظ کب کیا تھا اور کیا سوچ کر کیا اور پھر کمپیوٹر کی طرف کیسے آپ کا دماغ چلا کمپیوٹر سے جو تھا بھچمنسی شوق تھا کمپیوٹر کے اندر تو حفظ میں نے تھرڈ کلاس کے اندر کیا تھرڈ سے فورت کلاس کے آخر تک میرا حفظ ہو گیا تھا کتنے عرصے میں مکمل کیا تھا حفظ تقریباً 1.5 جیئرز لگے تھے ماشاءاللہ اس کے علاوہ جو آپ کے شوق ہیں جب میں نے ان کے بارے میں سنا اور دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے آل پاکستان شتران جو چیمپینشپ ہے چیس چیمپینشپ وہ آپ نے ریسنلی جیتی ہے تو یہ چیس آپ نے کیسے سیکھی اس میں اتنی مہارت کیسے حاصل کی اس بارے میں اور اس سفر کے بارے میں بھی ذرا کچھ بتائیے گا جب میں فضلیق کالی مردان میں ایڈمیٹ ہوا پہلا سال تھا کیونکہ وہ نیا تھا تو ہوسٹل کے اندر تھا گھر سے دور بھی تھا تو وہاں جب میں پاس فری ٹائمز تھا وہاں کچھ سینئرز تھے میرے وہ چیس کھیلتے تھے پھر ان سے میں نے تھوڑی بہت چیس سیکھی پھر وہاں جیسے میں کالیج کے اندر کھیلتا رہا وہاں میری کیم اچھی ہوئی تو کالیج کی طرف سے میں سیلیکٹ ہو گیا آل پاکستان چیمپینشپ کے لیے جب میں پہلے سال گیا پھر تو رنر اپ تھا فائنل کے اندر جا کے پھر اندر سے دو سال کرونا آگیا اس کے اندر میں نے کافی محنت کی چیس کے اوپر پریکٹس کی پھر اس سال جب کالیج کی طرف سے مجھے ریپریزنٹ کیا وہاں فیصلہ باد کے اندر ڈی پی ایس کے اندر آل پاکستان گالا وہ سپورٹس وہ تھا کمپیٹیشن تھا اس کے اندر پھر میں نے فرس پیزیشن لی آپ کتنی شترانج کھیلتے ہیں کتنا مطلب روزانہ بنیادوں پر کتنا کھیلتے ہیں اور اگر کوئی عام سا کھلاڑی ہو یا کوئی ایکسپورٹیز بھی ہو تو کتنی دیر میں آپ اسے ہرا سکتے اب یہ ٹائم میں میں ویسے جو گیمز کھیلتا ہوں زیادہ تر وہ بلیڈز کھیلتا ہوں تین منٹ کی گیم ہوتی ہے زیادہ زیادہ پھر میں کمی گیم کھیلتا ہوں تین منٹ تک میں اپنے موو جو چلا ہوں گا تین منٹ سے کم چلا ہوں گا آگے بندے کا پتہ نہیں ہے کتنے موو چلاتا ہے بریلینٹ یہ تو بہت شاندار بات ہے تو کیا آپ عالمی سطح پہ بھی جو شترانج کے مقابلے ہوتے ہیں پاکستان کی نمہندگی کرنے کا سوچ رہے ہیں جی میں وہاں بھی ابھی سوچ رہا ہوں ابھی جیسے ابھی سٹڈیز کمپیٹ ہوں گی او لیول کمپیٹ ہوگا انشاءاللہ ارادہ ہے بہر بھی جا کے کھلنے کا اچھا آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور کمپیوٹر کے بھی آپ اتنے ماہر ہیں او لیولز کر رہے ہیں تو فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں یہ ہے کہ میں کمپیوٹر سوفیر میں جانے کا ارادہ ہے میرا آئی ٹی کے اندر ہے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ منسیرہ جیسے علاقے میں جس کو سمجھا جاتا ہے کہ پاڑی علاقہ ہے وہاں پر ریسورسیں دیتنے نہیں ہیں تو اتنی ساری آپ کی کامیابیاں اور اس محنت کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں میں اپنے والدین کو دیتا ہوں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی انہوں نے آگے مجھے کیا میں اپریشیئیڈ بھی کیا جو کام کرتا تھا انہوں نے آگے بیجا بھی آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے والد جو ہیں سرکاری ٹیچر ہیں ماشاءاللہ اچھا ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ یہ جو ریوبک کیوب ہے یہ آپ کے جو ریکارڈز ہے ساب کا کہ پاکستان میں سب سے فاسٹ آپ اس کو پنتازی سیکنڈ میں وہ کر دیتے ہیں پاکستان کے لئے میں نے جب ریکارڈ بنائے تھا وہ تو یارہ سیکنڈ تھا ویسے بھی میں نے کافی عرصہ ہوئے پریکٹس نہیں کی تو اس لئے میں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ تک بنا سکتا ہوں بھی یہ کب ریکارڈ بنائے تھا گیارہ سیکنڈ یہ تقریبا میرے دو سال سے تین سال ہو گئے ہیں اچھا یہ جو والد ریکارڈ ہے یہ میرے خیال میں تھرٹین سیکنڈز کا ہے اس کو کرنے کا ترسیب میں لانے کا تو آپ کیوں نہیں والد ریکارڈ کی طرف آ رہے ہیں اب ہیکن میں میں پاس اتنا سٹرڈیس کے علاوہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ملتا اس کا منیج کرنا مشکل ہے کیونکہ کمپیوٹر بھی آ گیا جس کا میں گیم ڈویلپنگ بھی ساتھ ساتھ شروع کی بھی ہے پروڈیکٹس شروع کی میں جو میں آ گئے اپلوڈ کرنے کی سوچوں پلے سٹور پر تو اس لئے ٹائم منیجمنٹ نہیں ہوتی ہے ایک سو پانچ لفظ آپ ایک منٹ میں کمپیوٹر پر ٹائپ کر لیتے ہیں یہ ایکسپورٹیز کیسے آپ نے آسل کی بس یہ اب وہ نہیں بس شروع سے سکھایا کہ ٹائپنگ کرو وہ کام دیتے سے مجھے کوئی نوٹس ہو گئے جیسے وہ میں ٹائپ کرتا ہے بس آہستہ آہستہ رفت رفت میری سپیڈ تیز ہوتی ہے بلائنڈ چیس بھی آپ کھیل لیتے ہیں جی بلائنڈ فولڈ میں چیس کھیل دیتا ہوں پوری وہ کیسے وہ بس بھوڑ جو ہوتا ہے دماغ میں یاد کیا تو میں بس اپنی نوٹیشن بولتا ہوں مجھے کون سا موو چلانا ہے پھر واقعہ سے جو بھی ساتھ ایک بندو ہوتا ہے وہ موو میں چلاتے دوسرے بندے کی موو مجھے بتا دیتا ہے یہ موو چلائے گی اچھا اتنی کام عمر میں اتنی زیادہ کامیابیاں اور ایکسپورٹیز کے بعد آپ کو کوئی چیلنجز کا سامنا ہو کوئی مسائل کا سامنا ہو مشکلات کا سامنا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ذرا شیئر کیجئے جیسے کہ میرے ابو جو ہیں سرکاری ٹیچر ہیں تو فائننشل ریسورسز میں پاس بہت کام ہیں جیسے کہ مجھے کافی چیزیں بائی کرنی پڑتی ہیں جیسے کمپیوٹر کی جو ہوتی ہیں ہارڈ رویز بائی کرنی پڑتی ہیں وہ بہت ایکسپنسیز ہوتی ہیں وہ آؤٹ آف ایفورڈ ہوتی ہیں پھر اس کو بہت سار فیرز ہوتی ہیں اور کافی ساتھ ایسے کانٹیکٹ سوچنے سے کہ مجھے کوپیوٹر بائی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میرے ساتھ بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں جب اس کو خریدنا ہوتے ہیں تو وہ ہوتی بھی بہت مہنگی ایکسپنسیز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے اگر پاکستان گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے فینننشلی یا کسی بھی طریقے سپورٹ کرے اپنے ساتھ رکھ لے جیسے کام کروائے کوئی بھی کام ہے تو میں پاکستان کا نام جو پوری دنیا کے اندر روز بھی آگے لے کے جا سکتا ہوں ما شاء اللہ تو یہ تین جو وارڈ ریکارڈ ہیں وہ آپ بنانے کے دانے پر کھڑی ہیں ایک تو یہ ریوبک کیوب والا دوسرا وہ چیس چیمپینشپ کے جو آگے لے کے جا رہے ہیں اور تیسرا جو آپ کے پاس سوفٹ ویر یا انڈرائیڈ ڈیویلیمنٹ کا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس عمر تک آپ یہ تینوں وارڈ ریکارڈز بنا لیں گے جی انشاءاللہ اگر مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے تو انشاءاللہ ون ٹو ٹو ڈیئر کے اندر اندر میں سارے وارڈ ریکارڈ بنا سکتا ہوں اگر سپورٹ مجھے مل جائے ساری چلے آل دا بیش ٹھینکیو